موسیقی 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 اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اللہ تھی فی التورات اشتہارہو وفی الانجیل اذکارہو وفی الزبور اوصافہو وفی القرآن علانہو وَمَا عَرْسَلْنَا قَائِ اللَّهُ الرَّحْمَةً لِلَّا عَلَمِينَ صلی اللہ محمد حَسَلَّاتُ بَسَلَمُ عَلَىٰ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام مِرِ مَوْلَدِ شَانْتِ سَلَمَةً امَّا بَادُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَا فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدُ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدُ وَقَالُهُ الْحَمِيدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهِ الَّذِينَا مَنُتَّقُوا اللَّهَا وَقُونُوا مَا أَسَادِكِينَ اللہ الرحمن 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 الرحیم يَا أَيُّهِ الْحَمِيدُ وَقِالَهِ الْحَمِيدُ اللَّهَا وَصِحِковًا میرے بابا جان بیمار اللہ پاک صدقہ محمد و علی محمد انصیحت قلیتا فرمائے کریم اللہ تمام مومنین دیاں پرشانیاں دکھ مصیبت غوائیں امراض دور فرمائے کریم اللہ میری قوم نو قرآن نو سمجھن دی اور اہل بیت دے نقش قدم دے چلن دی توفیق مرحمت فرمائے انہ ساریان دوائیں دی قبولیت وست مل کے با آواز بلد اللہ سلام علی محمد جی صحبان تھوڑی جی توجہ فرمائے سو تمہیں بیچار گزارشات تورے سامنے سورہ توبہ اور آیت نمبر 119 میں تورے سامنے تلاوت کی تھی اور اسی آیت دے متعلقی میں کچھ گزارشات تورے سامنے گوشت گزار کرے سا ماشا اللہ میرے مطرم سامنے پہلی دباتے اس بار گاہ دے اندر جس ویلے کوئی آبان دے تو ایک حسار دے اندر آبان دے حسار دے اندر آمن دا مطلب کیا ہے اس حسار دے بچا کے وہ شترے بے مہار نہیں راندہ شترے بے مہار ایسا اٹھ جیدی نکچ نکیل نہ ہوئے بلگے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسی شترے بے مہار نہیں آنے اسا دے گل دے ویچ اندر غلامی دا پٹھائے جن دی لاہاں جن چودہ دے حال تھے جن اللہ نے دے دیتی میرے مہترم سمعین اسا نہ اپنی مرضی نال پھر سک دیا نہ اپنی مرضی نال بے سک دیا نہ اپنی مرضی نال کسی مقام دوتے جا سک دیا جا بھی اُتھے جتھے چودہ دا جامنا چودہ نوں تیرا جامنا چنگل لگے بول بھی ہوں میں جمیں میرے اللہ نوں تیرا بولنا چنگل لگے تو میرے مہترم سمعین یا تا اس فصیل دے اندر آمنہ نہ اس حصار دے اندر آمنہ نہ جی اگر حصار اچھا آ گیا تا پھر غلامی ہے ایک غلامی تو قبول کر نہ کر بارگاہِ اہدیت ایتن جواب ضرور دیمان بوس اسی دیمان تھوڑی جو گوش گزار باتا کرسا سورہ توبہ آیت نمبر اکسو انی اللہ نے اس آیت دے اندر گل ایمان علیہ نال کیتی ہے بے ایمان نال اللہ نے گلی نہیں کی تھی تھوڑا جا میرا ساتھ دے سو مہربانی فرمیسو میرے خیال دے پہلے باری میں تھوڑے شہر دے بچ آیا اللہ نے ایمان والے بندیاں نال گل کی تھی چانہ چڑھے چار چہرے باقی رہ گئے ہیں انہ دے چہرے تو تیم اس کرا اٹھا بن جے میرے مہربان سامعین انج کیوں نہ کھا اللہ نے قرآن مجید دے ویچ اس آیت دے اندر علیہ وآلی اللہ پڑھن والے بندیاں نال گل کی تھی چلو ہورچی رہن دو تے خوشی دیا سارا بنجل اللہ نے انانمے دفع اسی اور نو بدرگان بیٹھیں یارہ دفع قم سو دفع یارہ دفع بچو گھٹ سو دفع ڈریکٹ مومن نال اللہ نگل کی تھی بھائی علاقے دا ایم پی اے علاقے دا ایس اچو علاقے دا بڑا زمین دار اگر کسی نال فری ہو کے گل کرے وہ بندہ چوکتے بے کے بیٹھا کج بے کے رشتے دارے بے کے بڑے مان نالہ دے میرا تعلق علاقے دے ایس اچو نال میرے جملے نوگر ذہن دے دریشیت جگہ دے سو دا زیادہ لطفہ سے میرا تعلق علاقے دے بڑے زمین دار نال میرا تعلق علاقے دے ایم پی اے نال بندہ بندے دیوچ بے کے ناؤز دے نخریان نال گل کریں دے جو میرا تعلق علاقے دے ایس اچو نال میں اکس ہوئے بندے خدا جے تعلق بنا منہیں دنیا دار بندے نال تعلق نہ بنا تعلق بنا منہیں تہو دے نال بنا جی دی بارگاہ چھالی کھلو تو یا نرار دے جی دی بارگاہ چھ محمد والے محمد کھلو تیران دن میرے مہدرم سامنیت جہانے باہ میں جیڑا کوئی خان ہوئے باہ میں کوئی جیڑا کوئی ملک ہوئے باہ میں کوئی سید بھی ہوئے بندے پیچھو آواز بے میں ہیک دفعہ دو دفعہ ترائے دفعہ ٹیلی فون دو تے کال کریں ہیک دفعہ دو دفعہ ترائے دفعہ بندہ نچایا دیں چھوڑو جی یہ دن آل تعلق رکھنا ہی نہیں تفنجو نہیں فرمائی سارے بندے میں دنیا دار بندے لگل کی تی ہے بندے آجن تعلق ختم ساڑی اس گل سنی نہیں اور تیرا کتنا کریم تے بے حربان ربے تو تعلق بنا یا نہ بنا اور ہر دفعہ دے اوہ میرا بندہ دنیا لی غفلت چھوڑ میرے آل پاچ سے آ میں جو اللہ تیرے نالگلنا کرنا چاہتا نالے تکبیر اللہ اکبر نالے رسالہ نیمون نالے حیدری ایک بڑا بہترین جو جملت تھوڑے گوشت گزار کردہ شیوے لالی ولایت امام جعفر و سعید قلعہ السلام علیہ السلام صلی اللہ محمد میرے مولا ایک خود آیت پڑھے نا یا ایوہاللہ دین آمنو اس تو آیت جنہی شروع ہوندی مولا خود تلاوت فرمائے نا یا مولد سامنے کوئی مومن تلاوت فرمائے نا یا ایوہاللہ دین آمنو تو شروع ہونڈا لی آیت توجہ فرمائے سو امام کیا کریں دے چھڑے واللالی والآیت کھڑے ہوئے دے اور اپنے دونوں ہتھ آسمانہ لے پاسے بلند کریں دے اتنا اپنا موتا کریں دے جو اماما ڈھلن دتے آویں دا ہاں اپنا چہرہ آسمانہ لے پاسے کر کے ترائے دفعہ فرمائے دے لبائے کہ یا ربی لبائے کہ یا ربی لبائے کہ یا ربی مومن آدھے مولا یا ایوہاللہ دین آمنو تو جنہی آیت شروع ہوندیے اسام پڑیئے یا تو سا خود پڑھو ترائے دفعہ کیوں فرمائے دے لبائے کہ یا ربی لبائے کہ یا ربی لبائے کہ یا ربی سنسو تیرے تھے میرے چھے وی امام نے فرمایا جب دا بھی اللہ یا ایوہاللہ دین آمنو تو آیت شروع کریں دے اللہ یا گل اصا محمد والے محمد نال کریں دے یا ساڑے منہ نالے شیعہ نال اللہ اے شیعہ نال اللہ اے شیعہ نالی اپنی عظمت ویک اپنا مقام ویک جڑا کسے کسے مقام تھے ڈریکٹ اپنے امبیان الگل نہیں کریں دا نہیں سمجھے بندے بھائے ڈریکٹ کھدی کھدی اپنے امبیان الگل نہیں بلیں دا شیعہ نالی نال اللہ اللہ امیر المومنین فرمائے دے نوے بندے خدا تیت تبنجو نے کی تھی جب میں علی چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں اللہ کی آئے شاللہ کوئی سمجھانا نہ بیٹھو نماز پڑھتا ہوں اور جب جاتا ہوں کہ میرا پھروندگار علی سے باتیں کرے تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں سالہ تکبیر اللہ اکبر سبیت کر اللہ سالہ حیر 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 محمد و آل محمد صلو اللہ صلو محمد 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 اللہ نے جتنیاں آئتاں یا یوہ اللذین آمن تو اتاریاں میرے جوان دوستو یہ ساریاں آئتاں مدنی آئتاں بشواللہ بشواللہ توجہ توجہ شاناں بھئی بھئی پروفیسر صاحب تا تاروخ توڑے نہ لہے اور میرے بھئی پڑھنا اشرا صاحب تا تاروخ بھی توڑے نہ لہے بھئی تارف بندہ محول دو درمیان نسا آگئے توجہ جاناں بھئی اللہ نے مومنین دے ذمہ دو قملہ جسے اللہ نے اتنیا نعمت عطا کیتی لقد خلقن الانسان فی آسن تکمیم ایڈا سونا بڑا بڑا والدین جہی نعمت عطا کیتی پھر بیشمار نعمت عطا کر کے پندرہ سال تک بندے کلو پچھے جدے بہو تیری مردی جدے بھنج تیری مردی دو گلنہ بڑے بندے کلو مومن کلو خصوصی علی جن ولی اللہ پڑھان والے کلو اللہ نے دو کم کم کر پہلا کم اتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ دی حکومت نو مومن محسوس کر توجہ چانا ہوئے تنہائید عالم ہوئے یا لوگ لیوچ بیٹھاؤں میں تنہائید عالم چیتن پتہ ہمنا چاہید کوئی نہ بیکھرے ہوئے وہ تب بیکھرے آئے مومن تیری تنہائید پاک ہوئے کیونکہ تیری تنہائید تی گواہی تیرا خالق مالکی تقوی اختیار کرو تقوی الہی اختیار کرو اللہ اختیار تیری سر دو دو کیا مطلب کیا مطلب سادھی یہی تعریف اپنے واجبات ادا کرو اپنے حرام کم دو بچھو حرام کم دے نزدیک نہ جاؤ اپنے واجب ادا کرو حرام کم دو بچھو ایک بہت بڑے عالم دین نے تقوی دی ایک جمل دی تعریف کی تی انہا روکنے میں نوتے روک جاؤ ایک پہلا کم تو توڑے تقوی اختیار کرو یقین انہا سی کوشش کرسا بھئی آئندہ ساری کلام بھی ایسی ہوئی جیسا محمد محمد چاندر ساری کلام ایسی ہوئی جیسا ساری رب چاندر مومن دیا صفت آپ سور مومنون اچپر لوے کیونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے میں اگل جمل پڑھ نہ چانا تو صفت تا ویگ کے اپنے حمل چا کرے آئے اسے دنہ مومن توجہ جانا بھئی تقوی اختیار کرو ہکم تو دے ذمہ اللہ کوئی بھی یہ کم مومن ذمہ نہیں کی تا جنہ مومن کار ہی نہ سکتا پڑھ سکتے انتہ اللہ نے فرض کی تی روضہ رکھ سکتے انتہ اللہ نے فرض کی تا حرام تو بچ سکتے انتہ اللہ نے فرض کی تا جو حرام تو بچ نہیں اللہ نے کچھ محرمات بڑھائیں اگر اس دنیا دیوچ گدرتے ہویا حلال کی تی بن حرام تو بچ میرے محمینین میرے بھائیو علی ولی اللہ پرن والو ماشید میدان تین انتہار کرن دی درورت نوسی چودہ تیرا انتہار پہ کریں اللہ ظلم تی دنے ایک پہلا کم تقوی اختیار کرو اور دوسرا کم الحمدللہ سم الحمدللہ وَقُونُ مَا السَّدِقِين یعنی اللہ بیاد ایک کوڑیاں اللہ چھوڑ دیو سچے نال ہو جاؤ توڑے بندی اللہ بیاد چاہید ہر جیرہ حشاش بشاش ہو بیاد قرآن مجید آیت کیا صرف آئیت تُو چودہ سو سال وستی آئیت پہلے وستی آئیت یا آج بھی اس آیت سارے نال تل لکے ادھ مطلب بن دے کہ جس طرح اللہ دا قرآن یوم القیام باقی اسی طرح محمد شریعت اللہ یوم القیام باقی قرآن بھی باقی شریعت بھی باقی آیت اس ویلے وستی بھی آئیت آج آج وستی بھی آیت آمن والے وقت وستی بھی جے سمجھ بن جو تتوری میں عربانی اللہ بندے نو اور مومن نو متنبع کر رہے اور آخر یہ کھوڑے بھامے اس ویلے دے اومن کھوڑے بھامے آج دے اومن کھوڑے بھانے آمن وقت دے اومن جھوٹے آن ساتھ نہیں دے سج دے نال ہو جاؤ بھئی میرے بہترم سامائین آج دا دور گا رہی میڈیا دا دور انٹرنیٹ دا دور آج ہی بندی آدین اسے سارے ہیں دا کام ہے جتنے بھی اسے بیچے آنا زاکرین علماء کرام مینجے طالب علم جتنے بانیان جتنے مومنین سننن والے ماتمی عدادار اسے سارے ہیں دی ڈیوٹی ہے اسے اس ذکر نو منتقل کرنا ہے اپنیاں نہ سنائیں یہ ساری وقالت بھی محمد والے محمد دی وقالت بھی اور ساڑھی ڈیوٹی بھی ساڑھے فراج اچھ شامل ہے اگر کوئی بات نہیں مجلس کریں دیں تو دے فراج شامل ہے مجلس کرا کے سبب بن رہے ہیں یہ لوگا تک اچھی فکر اچھی سبب پہنچے اور لوگاں پتہ لگے جو حق اور حقیقت کیا ہے توجہ چانا بھئی توجہ چانا چوٹے ہیں دا لڑی چھوڑ دیو سچے ہیں دنال ہو جاؤ اس نیٹ دے زمانے چھی جو لوگاں نو سچے نال بھین بھائی زمانی دار بندے پہ پڑتا اس دورے چھی جو بندے ہیں نو سچے نال بھین پھر آپ نے مقدر دا گلہ کریں پھر آپ نے نصیب دا گلہ کریں یا میں وہ آیت پڑا ختم اللہ علا قلوبہ یا انہوں نے دلان جو تے مہران لگ چکی ہیں انہوں نے پتہ ہی لگ دا توجہ چانا بھائی آکھو کہ میں تھوڑے جو وقت چھو قرآن ہی چھو سچے پڑتا بھائی کیا باتیں تھوڑے سمجھے قرآن ہی چھو سچے پڑھ لگا تو سا توجہ فرمی سو زیادہ لطفہ سے عیسائی آگئے مدینہ دے بار ہوں غالباً ست ہجری دوا کے انہوں نے کہیں محمد نمدین لے کے آگئے نمدین لے کے آگئے عیسی اللہ دا بیٹا عیسی دے دھیر ساری موجودات بلاؤ محمد نو سڑے نال مناظرہ کرے محمد مصفہ آگئے انہوں پہلے ہی جملہ کیا عیسی اللہ دا بیٹا عیسی دے اتنے بڑی فضائل عیسی دے فضائل اللہ نے قرآن اچھ بھی لکھے سورہ علی عمران آیت نمبر و ننجا انی کجیتکم بی آیت من ربکم میں رب بن کے نہیں آیا میں تو رب کی نشانی بن کے آیا ہوں بھائی توجہ مہربانی اللہ بات سلام دی دنے انی اخلوکو لکم میں خلق کر سکتا ہوں توجہ جانا بھائی ایک مسئلہ بڑے ہیں بند ہیں ممران جو تے عدیاں آئیتا پڑیاں تے قوم انہوں لڑا جائے میں عدی آیت نہیں پڑھ دی میں آیت پوری پڑھا لگا انی اخلوکو لکم میں خلق کر سکتا ہوں منتین مٹی میں سے میں خلق کر سکتا ہوں کہاو یکے تیرے پرندے کی شکل کا فہنف خوفی ہے اور اس میں میں روح بھی پھوک سکتا ہوں عیسیٰ بیادین اللہ دا قرآن بیاد ہے میں روح بھی پھوک سکتا ہوں پھر کیا ہوگا فیقون و تیرن جب روح پھوکوں گا تو وہ تائر بن کے اڑے گا توجہ جانا بندے ایتھوں تک آیت پڑھ دینے پڑھا نہ لگ پڑھ کے دور گیا پچھے عوام لڑ پائیں میں ادھی آیت نہیں پڑھے لگا جو بندے پڑھ دین لا تقرب السلاة نماز کے قریم مت جاؤ وَأَنْ تُمْ سُقَارَا اس وقت جب تم نشے میں ہو یہ اگلا ہے تنا سارا ہی جملہ بندے پر چھوڑے نہ تباک ساڑیاں لڑائیاں نو میں نہ توجہ جانا بھئی اتھے بھی بندیاں اتھو تک جملہ پڑھے فیقون و تیرن اور جب میں روح پھوکتا ہوں تو وہ تائر بن کے اڑتا ہے اڑتا کیسے ہے بے اذن اللہ وہ اللہ اجازت دیتا ہے میں کر کے دیکھا بھائی 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 بڑی مہربانی تو سرطان جونال جملہ سمات فرمایا اچھا عیسیٰ صرف اتنے کم کریں نہیں نہیں میںہور بھی کر لینا وَأُوْ بِهُ الْعَقْمَحَا اور میں اندھے کو آنکھیں بھی دے سکتا ہوں وَالْعَبْرَسَا اور میں مریضوں کو شفاہ بھی دے سکتا ہوں اچھا عیسیٰ اتنا کر لینا فرمایا نہیں اس تو بٹا ہی کم کر لینا وَأُوْ يَلْمَوْتَا اور میں مردے بھی زدہ کر لیتا ہوں وَأُوْ دَوْدْ خیل دے لوگو گنتہ کیسے ہوں بے اذن اللہ وہ اللہ اجازت دیتا ہے میں کر کے دیکھاتا ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسول اللہ بیار رسول اللہ بے یہ سے ہے کہ ابو جملِ آمن دنال بددہ عقیدہ سدھا ہوں مرکز اور میں بھر کون ہے جیڑا تمام انبیاء دا خالق جیڑا تمام ولیہ دا خالق جیڑا تمام کائنات دا خالق جیڑا دھیا تا کرے تا اپنی مرزی دا مالک جیڑا پتر دے وے تا اپنی مرزی دا مالک یاہ بولے منجشاو اناسب یاہ بولے منجشاو زکورہ جسے چاہتا ہوں اسے بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اسے بیٹی عطا کرتا ہوں توجہ ایسے باندی تو ایسے موجزات عیسیٰ دے قرآن پاک دے میں لکھے پہن آیت نمبر انجا سورہ علی مران توجہ فرما ہوں نہیں بھائی میرے نبی دے سامنے انا کیا بہت ساری عیسیٰ دے موجزات عیسیٰ اللہ دا بیٹا میرے نبی نے پہلے جملے دوتے ہونا جا جواب دے ہونا شروع کیتا فرمایا ہے عیسائیوں سن لو میرے نبی نے جملہ فرمایا ایک واری میرے نال سارے پڑے ہیں اللہ دا نا کوئی بیٹا نہ اللہ دے بیچو پیدا ہوئے نہ اللہ دے بیچو کوئی پیدا ہوئے جدہ اللہ دے نا کوئی باپ نہ کوئی بیٹا نہ اللہ دے بیچو کوئی پیدا ہوئے تو سب کی میں آکھ سکتے ہو جو عیسیٰ اللہ دے بیٹا ہے وہ چاہے بغیر باپ دے اتا کرے وہ چاہے ماں باپ ہوئے ہی نہیں پھر بھی اتا کرے اللہ سلامتی دنے ہیں تو ساوکے جملہ دے بھی میرے نال بولے ہو میرے نبی دلیلہ دین دے رہے دلیل مضبوط آئی اگلے اچھ زرف تھوڑا اگلے اچھ سمجھن دی طاقت آبلٹی تھوڑی آئی میرے نبی دیا دلیلہ مضبوط آئی دلیلہ دین دے رہے دلیلہ سن دے رہے مندے نہیں اوزویل مالک دیا بازای جبریل جی رب جلیل کافی دیر ہو گئی ہیں میرے محمد میں بھولے دیا میں اتنا تاپنے نبی دی محنت پر تاہیسی نے کر سکتا جو میرا نبی یہ ڈاہو تھا ہوئے وان میرے نبی نواک انہ نواک دے مناظرہ ختم مباہلہ شروع اللہ حمد صلی اللہ محمد اے جبریلی نواک دے مناظرہ ختم مباہلہ شروع ان سے کہے دو تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ بھئی جملے تو تک اور فرمایا ہے ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں سم منب تہل پھر گڑ گڑا کے بدعا کریں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی سارے بھلائیں سے ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لانت ہوگی بھئی ایک جملہ ذہن دے بھی چاہ گیا علامہ حسین بخجارہ صاحب کی بلا دا بہت بڑے عالم دین بہت بڑے مقرر علامہ حسین بخجارہ نو دھیر سارے بزرگار سنے اسی ایسا ویڈیو اچھوک کے انہوں نے ایک جملہ ذہنے چاہ گیا جنگ سفین دے اٹھتے نا جنابِ حنفیہ نو گھوڑے تصوار کیتا ہے اور فرمایا جنابِ حنفیہ نے حملہ شروع کیتا میمن اور محصرہ پلٹ کے رکھ دیتا فوج آگے کے دور تو تیر مردین زخمی ہوئے واپس آگئے جنابِ حنفیہ نے مرتضیٰ نے پانی پیش کیتا جنابِ حنفیہ نے پانی دا گلاس پیتا یا مشکیزہ دیویچو پانی دیتا جام پانی دا پی کے جنابِ حنفیہ نے واکر لگے حنفیہ ایک حملہ علی شاندہ حور کر جنابِ حنفیہ نے دوسرا عملہ کیتا واپس آئے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں جدہ واپس آئے پانی پھر پیش کیتا پانی پلاون دے بعد علی فرمایا دل پہ منگ دائے میں تری جا حملہ ہی وے کھا ایک بندہ پاسے نہ لٹھے ہیں او سا گئے آئیلی او سامنے حسن و حسین بھی بیٹھیں اے بھی تیرے پتریں ابباس و حنفیہ بھی تیرے پتریں حسن و حسین بھی تیرے پتر ابباس و حنفیہ بھی تیرے پتر اے جو زخمی ہو گئے انہوں نے حسن و حسین نو بھیج چاہا علیہ نے مرتضی فرمایا کہاں آج کیا تُو نے آیت مباحلہ نہیں پھنی جب سے آیت مباحلہ آئی ہے ابباس و حنفیہ میرے بیٹے حسن و حسین محمد کے بیٹے اللہ سلامتی دے اللہ سلامتی دے اللہ سلامتی دے اللہ سلامتی دے صلی اللہ محمد و حسین و نساءنا و نساءکم تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں و انفوسنا بھائی اکل دو تے لوگوں نے پردے آبنے ناسا کیا کرائیں ساڑا کم ہے نبیدہ کم بھی یہ دسامنا منامنا نہیں توجہ چانا بھائی نبیدہ کم ہے پہچامنا دسامنا منامنا کم نہیں ساڑا ہی کم ہے لوگوں نے آدھا ہان تک جملے پہچامنے نیٹ دہ داؤرے میڈیا دہ داؤرے مجلس ہوں دیئے کاپی رائٹ پورے پاکستان دے پوری دنیا ہے ویکھے ویندے انہا دے دلنا تو زنگ لان لگا اس جملے دے دریئے اگر کوئی فیر ہو کے صحیح مخلص ہو کے اس جملے دے غور کرے قرآن پیادے و انفوسنا و انفوسکم تم اپنی چانوں کو لے کے آؤ بندے نو سمجھ نہیں آئی انہا حکمی دانے دھولے جو علی داماد محمد بھائی سمائیدار بندے پر پڑھتا پڑھے لکھے حضران تشریف فرمارو انہا سوچے جو علی صحابی محمد علی داماد محمد انہا سر بھی اتنا سوچے اے نہیں سوچے انفوسنا علی ہے جان محمد جان بھدنیچ نہ ہوئے بھدن بی سو دو ایند ہے ایدہ مدلم محمد مصطفیٰ نے بڑا مرتبہ اور مقام دست دیتا لوگو علی اور میں توجہ جانا بھائی ساڑھے سائی والدوی سرگودہ دویچ ایک بندے نے تقریباً چھیک مہینے پہلے ایک میسیج رکھیا وہ تکیے کہ جی تسی شیعان علیہ دے ہو جو سوائے محمد مصطفیٰ دے حضرت علی علیہ السلام آدم تلے کے عیسہ تک سارے نبیان تو افضل ہے سارے بندیاں نے آنکھے بے شک اور یقین کروے ممبر رسول جڑے بندے عقیدہ نہ رکھے وہ شیعہ علیہ نہیں ہوں یہ پہلے عقیدہ رکھنا پہنڈ ہے جو آدم تلے کے عیسہ تک سارے نبیان تو علیہ افضل ہے سوائے زہرات بابے دے کائنات تجھکو علی تو افضل ہے جرہ زہرات بابا محمد ہے انہوں نے کہے تسیہ دوشیئے جو حضرت علیہ سارے نبیان تو افضل ہے انجاہ قرآن دے کوئی دلیل دے ہو یا کوئی حدیث دے ہو میں کہہ جی حدیث بھی موجود ہے اور قرآن دی آیت نہیں آیتہ موجود ہے اور تو ہڑے واس سے اتنہ ہی لفظ کافی انہوں نے جواب ہے میں میسیج لکیا اتنہ ہی کافی ہے نبی نے فرمایا انفسنا اللہ دے حکم نال سورہ آل امران آیت نمبر ایک سٹھ آپ بھی کوشش کریں سو آیت نمبر ایک آٹھ سورہ آل امران آپ بھی تلاوت کریں تاکہ زیادہ سواب ملے اللہ نے فرما دی تا انفسنا وانفسکم یعنی سر تو لے کے پیرا تک جیسا محمد ہے ویسا ہی محمد کی نبوحد کا گواہ آئے گا میرے نبی نے کسی نبی وستے نہیں فرمایا لہمو کا لہمی بھئے تو سا تھک گئے ہوش ہے میرے نبی نے کسے وستے یہ نہیں آکھیا باقی نبیاں وستے جو ہوں دا خون میرا خون اے صرف علی اے جو بستے محمد فرمایا یا اللہ اے دا خون میرا خون اے دا گوشت میرا خون گوشت اور فرمایا جس علی نال جنگ کی تھی انجے سمجھے اس میں محمد نال جنگ کی تھی اس میرے اللہ نال جنگ کی تھی اور حدیث ہو ویسے تھے بہت ساری حدیث ہاں موجود ہیں لیکن حدیث اوپڑا لگا جیدی میری قوم دے بچے انہوں یاد ہیں نہیں نہیں میں عصہ کا جمعہ پہ پہ دے نا بچے ہیں مردہ ضعیفہ انہوں یاد نہیں میری قوم دے پردے دارہ انہوں یاد ہیں صرف میری قوم انہوں یاد نہیں ہر مسلمان نو حدیث یاد بھاوے کوئی منے مقامِ خدیر آئے یار بولنا چاہیدہ سواب ہوندہ ہے مجلسے حسین اچھ بولنا اللہ ماتکین اکوی صاحب کبلہ ملتان علی وہ فرمائے دے ہوندیں بندے کنہ دی عبادت کریں دیں زبان دی عبادت تھوڑی کریں دیں تو ہتھانی عبادت کر سواب ہیا مقامِ غدیر پلانے ہیں دا ممبر ایک لکچالی ہزار دا مجمع علمہ مقبول احمد دیلوی صاحب نے ہاشیدو تلکے ایک لکچالی ہزار دا مجمع پلانے ہیں دے ممبر تے محمد مصفہ نے ترائے یا ساڑے ترائے گھنڈے دیں تقریر دے باز علیہ نے مرتضان و ممبر تے بولایا میں جملہ ہوندھ نہیں پڑنا جو میں ممبر تے پڑیا پہ میں دے ہوندھ پڑنا جو میں میرے اس سادے بہترم پڑیا میرے اس سادے بزرگوار مولانا کبلہ زہورو سین خان صاحب نے ایک جملہ پڑیا میں نو لطف آیا میں چاہنا میں انجھے سناواں فرمایا انھ کھلے گئے انھ سجے پاسے علی کھبے پاسے کھلے انھ محمد ججوے لے تقریر کر لئی محمد مصطفیٰ نے دو قدم پچھے وضائے اب جی آگئے علی پچھے آگئے محمد سجے ہاتھ نال علی دا سجا بازو سارے بتے نہیں میرے نال بولے کھبے ہاتھ نال کھبا بازو محمد نے علی نو چاہنا شروع کیتا اور پھر پھیر میں شروع کیتا پھیر پھیر کے فرمایا من کنتو مولا ہو یا علی علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام فہاد علی مولا جہدہ جہدہ میں مولا نہیں یار ایک والی لطف لاؤ یار جہدہ جہدہ میں مولا اُدہ اُدہ علی مولا کیا محمد مصفیٰ نے فرمائے صرف غدیرہ لے آنڈا نہیں قیامت تک اور پچھے لے جاؤ آدم تک بلکہ آدم نہیں آدم تک پجا ہزار سال پہلے تک تمام مخلوقات دے خلق عمر تک افضل آنڈا امیر المومنین پہ فرمینے کچھ نہ تھا وہ بنانے والا تھا ہم محمد و آل محمد بننے والے تھے مولا فرمایا ہمارے بعد ملیکہ کو خلق کیا گیا توجہ جانا بھئی توجہ جانا بھوری دے مداری نال جمعہ ممبرد ہوتا تھا ہمارے بعد ملیکہ کو خلق کیا گیا ملیکہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی تسبیح کس طرح کرنی ہے امیر المومنین فرمینے دیں ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے ہماری تسبیح کو سن کر ملیکہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے اللہ کی تسبیح کرتے تھے اللہ کی تسبیح کرتے تھے بھائی 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 ایک جمعہ کھنا ضروری سمجھنا ادھان شکو کوش بات نہ رہے بنجھے دو ترن دی ولادت محمد والے محمد دی ایک روحانی ایک جسمانی جسمانی ولادت ادن ہوئیے جدت تہرہ رجب خان قابد اندر آجائے علی پتہ نہیں سمجھا جائیے یا نہیں نہیں جملہ دا امیر المومنین دی ماں فاطمہ بنتی ارسد چل دی ہوئی خان قابد کول گئی اور آنکھیں لگی مالک میری مشکل آسان فرما کہ وہ شریعت محمدی آئی کوئی نہ آئی شریعت عیس بھی چل رہی آئی دین ابراہیمی چل رہی آہا توجہ جانا بھائی اگر مریم دی سنت ادا کریا تبی بھی پچھا جا دیا کیونکہ مریم گئی آئی بیت المقدس دے کول اور اپنا ہاتھ رکھے آسوں بیت اللہ دی دیوار تے اور آنکھیں آسوں مالک میں امانت لے کے آئیاں بیتل بیتل مقدس دی دیوار آئی جو آواد آیا ہاں دا بیتل عبادہ لا بیتل بلادہ اے عبادت دی جا ہے اے کوئی بچے جا من دی جا ہے بی بی سوچ دی کھا لی آئی جو میں میں ہونے اگر عیسی دی ماں مریم دی سنت ادا کرا تے میں پیچھا منیا یہ مشکلہ یلی دی مانوں لیکن جی میں ہی ہاتھ رکھنے یمانی دوتے قدم پیچھا رکھیا بدہ نے اتری جو آواد آئی اممہ قدم پیچھے نو دامے اگر علی دنیا دوتے امنا ایتا اللہ فی جنفل کعبہ امنا ایتا کعبے دے سنٹر پوائنٹ ہے جبھرنا علی دنیا دے نئی آنڈا نارے تیدری نارے تکری نارے رسالہ قلعے امام یقزبان اے حیدی جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی سارے چھے بولو سواب اسی جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی جھوٹے ہیں تو تے اللہ دی لا نہ دے جھوٹا بھامے اس پہ لے دا ہوئے تے بھامے کوئی آج کود مارے او تو تے اللہ دی لا نہ دے اے اللہ دا فیصل ہے تبجھو چانا بھئی چھبی ہزار تو لے کے میرا جملہ دایا نہ ہوئے چھبی ہزار تو لے کے تری ہزار تک صحابی میرے نبی دا مدینج موجودہ ہوگا وچھ بڑے بڑے جیئت صحابی وچھ بڑے بڑے سچے صحابی وچھ بڑے بڑے منہ آہل الفید اللہ قبامن والے صحابی اور بڑے بڑے لوگوں نے ذہنِ چادہانِ مبارکہ ہے اے بات آئی بھی سہی بھئی ہو سکتا ہے نبی جو آکے آیا ہے یا سچے ہیں میں سچے لے کے آنے تو ہو سکتا ہے ہونا سچے ہیں چھب میں بھی ہوں ماں تھک گئے ہو تو ساں نبی نے باباوں کے دو حلق فرما دیتا میرے پیارے صحابیوں مسلمانوں میں نے ایسے سچے ہیں دی ضرورت ہے جنا ماں دی جھولی تو لے کے آج تاہی جھوٹ نہ بولے ہو ہر کوئی پریشان کہوں نہ دے محمد تنال میں ایک لطیف جو جملہ آکھن لگا اور قدردان لوگ ہیں میری قوم قدردان ہے میرے بہترم ساملیں ہر عیسائی دی نگاہ نبوحطہ لے پاسے انہ دے سردار اشکف دی نگاہ نبوحطہ لے پاسے ہر مسلمان دی نگاہ نبوحطہ لے پاسے نہیں نہیں ہر صحابی دی نگاہ نبوحطہ لے پاسے اور قربان ہونجا میرے نبیدیاں نگاہیں درواز ہے بطول علماء سے اگر میں سچے مل دیں درِ ظاہرہ تو مل دیں اور میرے محترم سامین پھر وہ وقت آگے جم میں غفیر دے سامنے منجن مستے محمد مصطفیٰ نے تیاری کی تھی جو لیے جو حسین فائس انگلی دینا المولا حسن پچھے جنابِ بطولِ حضر آؤ پچھے جنابِ علیہ نے مرتضا نور دے پانچ منبے اپنے گھر ریچو برامد ہوئے ذرا غور فرماؤنا اجدہ نوجک جیہ دور جاری ہے اگر نبی حسین مولا نو دے چھوڑے نا جنابِ فاطمت الزہران اور حسن مولا دی انگلی پڑا چھوڑے نا جنابِ علیہ نے مرتضا دے حتھت کیا کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن ذرا غور فرماؤنا نکتہ چھوڑا جئے مفہوم وچھ بہت بڑھے نبی نے ایک قم کیوں نہیں کیتا آپ حسین نو حتھا دے کیوں چاہیس انگلی دے نال مولا حسن نو کیوں لائیس میرے جملہ زائن ہوئے انجھے یار جو میں آج دہ دور جاری ہے جناب نے جلسے ہندے میں جدید زندہ بات دے نارے مارے اور اپنے جمعے ہندے خود میں اچاکھے نہ ماں تے پیو دوہیں بائر گئے اس وجہ تو بال نال لگے گئے محمد مصفہ نے حسین نو حتھا دے چاہ کے حسن نو انگلی نال لا کے جہان الین اندر سے اماغ پہ ہوتے نارے نہیں پیان دے میں محمد دی رسالت دے گواہ بن گیا اللہ سلامتی دینے بھائی پانچہ نور دے منبیدہ قافلہ گھر ریجو برامد ہویا سالباتہ شروع ہو گئیا ملکتہ تصمیع شروع جبریل دے موہج سدائیں شروع اللہ اخبر دیا سدائیں نور دے پانچ منبیدہ خارجو بہرائے نور دیا لیٹا جاری آسمانہ دوتے بدلندہ سایا اس کا فاپنی قوم دے سامنے کھڑا ہو گیا بات ختم بے کرے نا بھائی اس کا فاپنی قوم دے سامنے کھڑا ہو گیا قوم اللہ پاسے موکر گیا دا اے قوم انہ نال مباہلہ نہ کرنا میں تورا تو ہنجیلو سبورج پڑ چکا اے اے ڈے سچے انہ نال مباہلہ نہ کرنا قوم عیسائیت ختم ہوئے سے اے محمد مصابیہ آسا من گئے ہیں تو ساں سچے ہو آسا من گئے ہیں تیرہ قوف اللہ سچے ہیں بھائی مفہوم دے رہے ہیں اب بات ختم ہوگئی اے الدہ مطلب ہے شیعہ نہیں آکھے ہے شیعہ دے مولوی داکرا نہیں آکھے ہے اللہ دا قرآن پیاد ہے جیڑا محمد مقابل چاوے او جھوٹا بھائی حالہ کچھ بندے رہے ہیں مرے نال نہیں بولے محمد مصطفیٰ سچے قرآن پیادے جیڑا بندہ علی مقابل چاوے حالے پچھلے بندے رہے ہیں باقی سارے بول پچھلے بندے رہے ہیں جیڑا علی مقابل چاوے او جھوٹا علی سچے ہر بندے تو تے واجبے سملے تو تے بولنا قرآن پیادے جیڑا قرآن پیادے جیڑا حسن و حسین دے مقابل چاوے او جھوٹا حسن و حسین سچے اللہ سلام تھی دنے سائیں آباد رہو تسا میرے محترم سامعین اللہ دے قرآن نے انہ دیاں گواہیاں دیتیاں جو یہ سچے اور اگر سچے ہن دل تسلیم کریں دے قرآن گواہی دیں دے جو یہ سچے تو پھر سچے ہن دی بات بھی سچے اور سچا نوکہ رو ہون دے جیڑا اپنے سرداران دے آکھن دو تے ٹھوڑے صرف چند جمل ہے آدھا توجہ جانا بھائی چنگا نوکہ رہے ہو جیڑا سردار دے پچھے پچھے ٹھوڑے امیر المومنین کو لیک بندہ آقل ہوتا بلکہ چالی بندہ دے ایک وفد آیا انہاں گئے یا علی اصر تیرے نالا ساریہ جانا تیرے اتے قربان علی مولا فرمائے اٹھوالے دعوے چھوڑ دے اجھرے دبانی کلامی دعوے انا اے چنگے نہیں لگ دے چھوڑ دے انہاں گا نہیں یا علی ساریہ جانا تھوڑے اتے قربان ساریہ مال تھوڑے اتے قربان علی مولا فرمایا اچھا پھل کل سردیوال مناکہ وے گالتوں سے سونی ہوئی ہے کچھ بندے چھوڑے تھکے بیٹھے انبار ساریہ چون چار دے ہڑے بات چار بندے پہ چھوڑے انہاں دے سردیوال بھی ہن امیر المومنین کہا سلمانینہ تو پچھ وال مناکہ کیوں نہیں آئے انہاں کہا یا علی کوئی کم مکھ ہوا اے کوئی کم ہے جو سردیوال مناکہ گھر جھیڑا پہ رہی ہے سردیوال مناکہ تسیسن کو یہاں تا حکم دیو مال تا انہوں پیش کرنے ہیں سارا کچھ کرنے ہیں امیر المومنین فرمایا دھوکہ کہیں ہور نو دیو کہیں ہور نال شیطانیت کرو بات سنو جیڑا چار وال میں علی دے ہکھن دوتے منا نہیں سکتا وہ علی دے رہ دوتے جانا اور اگر تساہ میں ہر بانی فرماو چاہتے جملہ اکھا سن لے ہوں تے میں جملہ اندھ آکھ سکتا جیڑا علی دے حکم تے چار وال رکھنے سکتا نراتہ نہیں ہوگئے ویسے اس گلد تو تے نرات ہون دے ہو بے شک ہو ہو پہ میرے مہدرم سامعین ہووے علی دے شیعہ پڑے نماز نہیں ہووے علی دے شیعہ بولے جھوٹ ہووے علی دے شیعہ بہ کے طولے کم پھر میں اگسا میں ہر بانی کرا علی چھوڑ دے علی دے مگر لیک نہ بڑھا امیر المومنین نے اپنے زندگی ہو جائی گزاری ہے جو نیجل بلاقہ دے وچھ خود میں موجود ہیں امیر المومنین فرمیدن میرے علی پاسے بیک میں علی کیا ہاں فرمیدن اول ہو ندفہ آخر ہو جیفہ تم تنہو الحرکہ تولہ مہو البکہ تک تلہو شرکہ انسان اپنی امتدان و پہچان اپنی انتہان و پہچان جمنہ تتن غسل بلادت دی ضرورت مردہ تتن غسل بلادت دی ضرورت جمنہ بھی پلید مردہ بھی پلید آمینی علی پاسے بیک جیدی ابتدائی اللہ دیکھا رہے چھوئے انتہا بھی اللہ دیکھا رہے چھوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امیر المومنین جی ہے امام ہوئے یاری مان نال درسو بادشاہ ہوئے علی جیہ کبلہ نے میرے ایک جملہ آکے ایک جملہ میں بھی یادا علی مولا فرمایا جو درب لگی ہے نا چار سال اٹھ مہینے اور کچھ دن علی نے حکومت کی تھی میرے مولا نے فرمایا چار سال اٹھ مہینے اور کچھ دن دی حکومت دیویٹ گو منو جنگہ دیویٹ اُلجھا دیتا گیا لیکن کوئی ایسا کوفے دا یتیم نہ جد بدن تے کپڑے نہ ہوئے کوئی ایسا بندہ نہ جد آپ نہ گھر نہ ہوئے کوئی ایسا بندہ کوفے دنا جدہ بغیر کھا دے بیتے دے سیں گے ہو یقین تا رکھ اپنے پروردگار دوتے ایمان تا رکھ اپنے پروردگار دوتے خالی خولی تا نمان جو واحد اولا شریکے میرے موطنم ساوائین ایک جملہ زین دے چاندہ پہ ایک جملہ سنائیں ایک بندہ گٹی تو اتر دا پیا اب وہ ایک منگڑ اللہ کھلا ہے اُسا حد بدائے اُسا کہا اللہ دے نا آتے دے بھائی توجہ چاہتا اللہ دے نا آتے میں کچھ دے بسم اللہ باوازی بلند صلوات پڑھو بسم اللہ اللہ دے نا آتے میں کچھ دے ہتھ پھیلہ ہی کھلوتا ہے وہ اجی میں ساڑھی آدھا دوندی وہ بندہ گٹی دولان آل آدھا پہ تو شکل دو پوڑری لگ دا پہ شکل دو ہی تو نشی پہ لگ دے آتے میں ہوتل دوتے سامنے ہوتل روٹی کھواما اُس نشی جیڑے وہ نشی پہ آدھا اُس جملہ وڈاک ہے اُس دا کیا ہے اِجیڑا رزق روٹی ہے نا اِس دوادہ کئے ہور کیتا ہے تاری سمجھتو صد کیا یار اللہ سلام دی دے نے اِجیڑا روٹی دوادہ ہے نا اُس کئے ہور کیتا ہے تُو اُس دے نا دے کائشے دے سکتا ہے تا دے جی بے چاہت ہمارے اس حس بے توفیق دیتا اُس لے کے اکے کے ٹرپی اس گڑی دے شیشے بند کیتے گڑی لاک کر کے اے بھی اگر ٹرے ہے نال ہون دی پہ یہی شادی جی شادی دے پہ چیس بندے بن جنا جرا گڑی تو لتھا ہے اُو اگے کے اُو بندہ ٹرپی آن پچھے پچھے جلے شادی حالت وڑے آن اے جملہ ایک پڑے تو وڑے سامنے گوشت گزار پہ کرے نا اے بیٹر ہاتھ دھتے جو میں چائی ودے ہوں دے انٹرے کہیں بندے دا جو ہاتھ لگ گئے نا اُو کھانا زمین دھتے دھے گیا اُس نے برتان اُٹھائے اور چلا گیا اُو جڑا جنوہ نشی پیادا اُو منگن والا اُو تھا ہی بے رہے تھے کامل لگ پہ بھئی ایک ایک جملہ ہوندہ ہے تقدیر بدل دیندہ ہے اُو بے کہ اُٹھائیں کامل لگ پہا جس پیسے دیتے ہیں اُس غور نہ لٹھا ایک واری ٹٹھا اُس اُٹھا سر چاہے تو ویکھے تو ویدہ پہا دوجہ واری واہ تو سر جائے تو ویدہ پہا اُسا کہا کیا ویدہ ہیں جیڑا اُو دیندہ آئینا آج کل ناراض بدائے برتنہ اچ نہیں پھیدیندہ جیڑا اگلا جملہ کیسنا اُو بڑا ڈاڈا جملہ ہے اُسا کہا دلتہ کیوں ہے دلتہ کیوں ہے دلتہ اِس وقت سے ہی تا میری مخلوق مطنعتی بھکھا سا ہے اَنَ اللَّهِ يَبْسُتُ الرِّسْكَ لِمَنْ يَشَا وَيَقْدِرُ کِسِ دَوَ دْحَامَا تَمَيْا اللَّهِ ایک ونجا مقامات دوتے اللہ نے فرمایا قرآن مجید اچھ ایک ونجا مقامات دوتے مہت وڑا رازق جدہ اللہ رازے کے پھر دنیا دے دروازے دے جھوکھنا کیسا دنیا دار بندل جگے ہاتھ پھیلاؤنا کیسا توقع اللہ حدیثات دوتے رکھ اپنے واجبات نو ادا کر قرآن پہ ادھائے اے سچے ارمان اسے گلدے دعود خیل ساداد دیڑھیر سری تعداد محلہ ساداد جنو قرآن پہ ادھائی بطول سچی بھرے ہوئے دربار اچ وط وط ممبر اللہ تعالیٰ تو مسئلے تو بول گئی اللہ تعالیٰ ازاداری قبول کرے اللہ تعالیٰ ازاداری قبول کرے یہ جملہ بڑے ہیں کچھ بندیاں معسوس کیتے ہیں کچھ بندیاں معسوس نہیں کیتا جنہ اللہ تعالیٰ قرآن پہ ادھائے جو بطول سچی بھرے دربار اچھ مسلمان ہستے ہیں ہس ہس کے ہاتھ ودا کے حک دوتے ہاتھ مار کیا دینے مسئلے تو بول گئی اللہ تعالیٰ نسلہ ازادار پڑھائے کچھ تھے دربارج کیڑے ممبر دے سامنے جے بندہ امیر بڑھ کے نہ بیٹھو بے تم ہوئی جو ہے نکل بے دیئے ہاں میں جاننا تو سمی جڑے رو نہیں سکے جانوں دے ہو جڑے رو پہن ہونا دی ڈھاکے ہو نکلیئے اسے ممبر دے سامنے جیتھے بابا جڑ باندہ آئے اسے ممبر دے سامنے درمیان اچھ کہنات آئی پردے دے اندرو کھلیئے محمد دی دی میں ایک جملہ کھنا ہے میں پتہ ہے تو سسادات بیٹھے ہو میں پوری ذمہ دارینا جملہ کھنا ہے برداشت باہر جملہ اکو بی بی دے دو میں پتر کھلیئے درکے دینا لپٹیوں یا دو دھیاں کھلیئے مرہبا مرہبا بھائی دییاں دے پردے ہو نشاء اللہ ہو سکتے کچھ میرے بھائیاں نے جملہ نہ سنے آجاو بے میں ایک آلیم دین کل پچھے آن کیوں دھییاں لے کے گئی اسا تذکرہ تھوڑا سنے ہیں اسا تیو سنے ہیں جو پتران دے سران دے ہتھ رکھ دی آئی جی دھییاں نہ آلائیں دہ دھییاں دے سران دے بھی ہتھ رکھیا اس آلیم دین آکے پتران دے سران دے اس وقت تیاتھ رکھی آئی جو بابے دے گواہ بڑھن کے ہی پتر آیا ہو میں کہتے دھییاں کیوں نہ لے آئی پورا مہینہ جمادی اور سانی دا مسائب بی بی دا سن دے رہے ہو ہو سکتا ہے اس وجہ تو توجہ کچھ بندے نہ کریں لیکن ہر روز بی بی دا مسائب تا دے ایم آتمی آدادارہ عالم دین رنہ تے رو کہ میں بے آداد دھییاں نو اس وقت لے کے آئی آئی آج تو پتہ لگ دربار اچھ کھلون دی دربار اچھ نربار کے میں دنی دن دربار اچھ بلین دا کی میں اسے وجہ تو دھییاں نو نال لے آئی ہون میں اگلا لفظ پہ آدادا من پتہ تسا ماتم کر کے رو پہلا ماتا کوئی سمجھے جو صحیح اور سالم بطول کھلی آئی اے ممبر رسولیں اے علم مبارکیں میرے جتنے شیعہ سنی بھائی مجلسے بیٹھے ہو جدہ حاکم انگینا یہ بطول دی اب دخمی آئی مرحبا اللہ توڑی عزاداری قبول کرے ہاک بھی انجے بن دے غریبہ دے غم میں چروہ بن دا ہاک بھی انجے بن دے جدہ حاکم انگا نوازتے آئیے زہرا ماتھے دوتے ہیک پٹیوں دی آئی پٹی دا ہیک لڑ بی بی سجی اکتے رکھ دی آئی اے پہلا زخمیں پڑے آگ تو زیادہ مجمع دی ہائے نکلیے میں دو جا زخم بے پڑھ دا دو جا زخم بے پڑھ دا جدہ زہرا حاکم انگینا یہ نا تے اس مجمع چو ایک بندہ بولے کوئی بابے دا لکھے ہو یہی تا دے بھئی میں تا اشارہ کرنے توڑی اپنی مردی یہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کھبے ہاتھ نال زہرا نے ہیک لکا کٹے جناب دیاں امیر بن کے جملہ سنے ہو نا بس سے پہا دانچھلو تھوڑی یہی بدا ہاتھ ہو بابے نبی جیسا بابے محمد جیسے نبی دے ہاتھ دا لکھے ہو جا رکا بی بی کھبے ہاتھ نال کیوں چاہے بی بی تا لکھواری بسم اللہ پڑھ کے سجے ہاتھ نال چاہے آ نہیں سمجھ آئی سجے ہاتھ نال اس واس سے ناس چاہے آ جو سجاد جامن دے کامل مرہبا مرہبا بھئی اللہ توڑی ازاداری قبول کرے میں دو زخم پڑھیں دوسرا جرنے ہو میں وضا تینہ زخم دی کرے سا دے میں مر چھوڑ دے سا تریجہ زخم میں بطول دا پڑھ دا پہ آ میں نحومتیاں تھے کوئی گلہ نہیں امتی بے شاک نہ رو میں لیکن جتنے سید بی چھوڑی سینے جو ہائے نکلیں اتنا ضرور روو جو جناب زہرہ جنت البقی ہے تیرے حق کے دعا کریں تریجہ زخم میں پہ پڑھ دا جدہ آئیے بطول بطولنیاں بسلیاں زخمیاں مرہبا مرہبا بھئی اجلو خمال اللہ جڑے ماتم کر کے رون دے پڑھ دنیاں دے دکھے نہ رو وہ اللہ ماں حافظ بشیر حسین نجفی جڑے زائرین میں دے میرے نلشاہ صاحب بھی اتھے موجود بیٹھے ہیں او بھی موجوداں اللہ ماں حافظ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ نے فرمایا انہاں فرمایا جے دروازہ ہک پاسے تے دھوےیا تے بطولنیاں ہک پاسے دیاں پسلیاں زخمیوں میں نا انہاں فرمایا نہیں انجھ کھلی آئی بطول اگے ہائی جلدہ ہویا دروازہ انجھ ڈھٹھے بطول تھے جمیں جمیں دروازہ دھاندہ ہے انجھے بنجھے بطول جھنڈی گئی ہے اس وجہ تو دوہیں پاسے دیاں پسلیاں بطول دیاں تھوٹ گئی ہیں جگر سمال میں جمل آکھا انہاں ترائے زخم دی وجہ تو بطول اٹھیں دی باندھی آئی پھائی اے ماتمیاں چوتھے زخم دی وجہ تو بطول کہیں میلے اٹھیں دی آئی کہیں میلے باندھی آئی اے چوتھا زخم جڑی گرم ہو گئی آئی لگی یہ بطول دے پہلوئے میں خدا لگنا صد مار گیا دی فضہ جلدی آ میرا محسن چلی بندے دے زین اچھکیال ہے بی بی حق منگے تھے مسلمانہ مارے او نا میرا بھائی زخمی تو بطول محمد دے طور ونجان دے چوتھے نہیں ہو گئی آئی اٹھا بھی سفر محمد دنیا تو ٹورے اگو ورسہ کتنا گدرے خدا گواہے کہیں گھر دویچ اللہ نہ کرے کوئی ہو بنجے ماتام ہو بنجے فوت کی ہو بنجے بندے آرام نال اس گھر لے نالا لوین دے کیوں انہ دا دل دکھی ہے امیر بندے دا تمہیں نہیں پتا انہ دا دل دکھی ہے انہ نالا آرام نال گل کرو عرب دے لاکے دا تے وی رواجہ سات دن نا تائیں کھانا میں کوئی نا پکا من دین دا ایک صحابی محمد دا روایت کریں دا یاد ہے میں ڈٹھے میرا گھر قریبا میں ڈٹھے محمد دے ویڑے چو دھون اٹھین دا ادھے میں گھر چو بے کے خیال کی دے ہاں محمد دے بالا دا کھانا زہرا دے بالا دا کھانا کہنی پکایا محمد دے ٹور ونجن دے بعد بطول آپ پیٹھی پکیں دیئے ادھے میں گھاری چو نکلیاں جدہ باہر نکلیاں قیامتہ مندرہ آلہ جانے آسمان ڈٹھا کیوں نا میں ڈٹھا دو سو بندہ دروازے نو اندر دھرکے دا جلدے ہوئے دروازے چو دھون دے شو لے آگے دے شو لے دھون پہ اٹھین دا دو سو بندہ دھکانا لا تے کلی بطول دروازہ دھکانا لی آکھیں نے جلدی کار علی نو باہر بھیج بدو وین کرنے ان پیر صاحب دے ممبر ہوا لیں علی نو باہر بھیج بطول فرمائیں دیں علی قرآن جب ہم بیٹھے کریں دیں تو انہوں علی دربار چاک کیا ہے جو میں دربار کوئی نہیں آمنا ولون جو علی نہیں آمنا اس ویلے ہک بندہ بولے اوسا کہ جی علی ناسی ایسا گھر جلا چھوڑ سائیں ہائیو میرے اللہ ہائیو ظہرہ تری حربت و کائنات قربان کر دے ماں بات ایک بندے دروازے نال لکڑیاں جوڑنیاں شروع کی دیاں دو جے بندے دروازے نو اگل آئیے دروازہ جلدہ رئیے سیدوں دھوڑی دادی منتہ گھرے دی رہیے مارا حباب مارا حباب آپ گھنجے بندے کچھ بندے وین کر کے رنے سارے بندے وین کر کے نہیں رنے بھائیو ماتمیوں بی بیاں دیا حیاء کرو اے او دروازے جتھے محمد رکوے دا آدھے بی بیو ویلے بھولوان کلام دا پہلو بدل کے آدھے حیاء کرو اے اتھے قرآن دیا اتنا دل ہو دیا رہیاں خدا قوائے جدہ حیاء انہیں گیتا کلام دا پہلو بدول بدلے رو کے آدھے عرب دے لوگ بڑے حیاء کرانا لے لوگ آئیں جنہ دے سامنے دیاں دناو لیا ونجے آدھے بی بی کلام دا پہلو بدل کے آدھے حیاء کرو خدا قوائے پہلے تا دیوہ دے دروازے دے درمیان بطولہ گئی خدا قوائے پہلے تا دیوہ دے دروازے دے درمیان بطولہ گئی مگدلے پتولے تا دیتے دے 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 در دے 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 ہمینے دے 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 دوں کے مدیان بہ دس geopolit listeners زیادہ علیان بطولہ گید مک گئی میری مجلس میرے اسے دیمکان ہو گئی مطمئن کھلو تاں لیکن آخر جملے پڑھنا چاہنا بھئی اتھے ہیں جڑی جاتے علی مولا قرآن جمعہ پہلے کرنے دے بیٹھے ہوئے علی دے گلے چنہ رسی پائی ہائے تباپار بندہ ساری مومنہ تھا علی بادشاہ دے گلے چنہ رسی پائی سہنی چو گزارے لکیم علی مولا ری ٹھے جو دیوار نال دو میں دھیاں برکے چو ہرد بدی کھری پوتر قیمے لے ماں دو بھج دینا قیمے لے باپے دو بھج دینا دھیاں تا پتران رون دیوے کے ہو سکتا ہے تا جملہ نہ سنیاں ہوئے علی مولا نے سجی اتھنا لکھ بندلوں جا کے زمین دے سجی ہے اپنا سجی پیری نے سکھنے دے رکھے آئے محمدی کبھا تو عدودہ کیا دن تیری چوپ دی وجہ تو زہرہ زخوی ہو گئی آبازہ اے میڈے زبیاں زہرہ زخوی ہو گئی لائے کے دربار دو ٹھو رو پہن بلکل آخری جملہ مکہی میری مجلس دو بی بھییں جل دھویا دروازہ چاہے اٹھئے زارہ اپنے کچھے ویڑے چھ غیر مہرمد قدمہ دے نشان لٹھے بی بی آدھے فیضہ میرا شوور علی کے دھوڑ گئے آدھے بی بی دربار لے کے دھوڑ گئے مد جلتی دنال پچھو دربار دو دوڑیے جملے دوسرہ سنے ہوئے لیکنے ہکا ستر پہ پڑتا سہرہ کے علی مولادے کمر بندے چاہتر کے آئے کتاب جانائیں تلائے لولی محمد نجفی آلے میں دینے ہو پہ لکھ دا اترائے جمادیوں سانی دلی آئی چھے ماں امام چیخہ مار کے روندہ بیٹھائی ابو پسیر آدھے مولا روندے کیوں پھئے ہو آدھے ابو پسیرے دساج کہڑا دیئے آدھے اترائے جمادیوں سانی دلیئے آدھے مولا جان آجا لڑی تیری دادی دا جنادہ اٹھیا آدھے میں اترائے کنائی پیاروندہ آدھے میں دو ربیو لبل کو بھیا روندہ آدھے ابو پسیر چاپک نالا ہاتھ دردنے نہیں ہوتے آدھے میں احسا حلامی نے آفید دلوار آئی آدھے میں گے اللہ اللہ حل کرتا ہے آدھے میں گے